اب یہاں سوال بھی ہوتا ہے کہ تقبر کیا چیز ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے ایک شخص نے پوچھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو اگر پسند ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور پسند ہے کہ اچھے جوتے پہنے تو کیا یہ تقبر ہے مطلب ہوتا ہے نہ اچھے کپڑے پہنے تو کیا یہ تقبر ہے گھمنڈ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تقبر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے مطلب آپ خوبصورت کپڑے پہنے ہو اتنا اچھا کرتا پہنے ہو ماشاءاللہ اتنی اچھی ٹوپی پہنے ہو آپ نے اتنا اچھا ڈریس پہنے ہو تو یہاں پہ یہ کیا پہننا تقبر اگھمنٹ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ خوبصورت ہے اللہ کو خوبصورتی پسند ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پہ دکھائی دے اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پہ دکھائی دے اس میں پرابلم نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقبر یہ ہے کہ کوئی حق کا انکار کرے حق بات ہے نا سچی بات صحیح بات سچی بات اس کا انکار کرے یہ گھمنٹ ہے یہ تقبر ہے کہ صحیح بات دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے نہیں میں نہیں مانگا یہ کیا ہے تقبر یہ کیا ہے زور سے بھولو تقبر کیبر سے کیبر کیبر یہ کیا ہے تقبر ہے تقبر یہ ہے کہ حق بات کو انکار کرے رجیکٹ کرے آدمی اور لوگوں کو حقیر سمجھے لوگوں کو حقیر حقیر کا مطلب ہے اپنے سے چھوٹا سمجھے تم تم میں بات اچھاؤں جیسے ابلیس نے کہا نا آدم علیہ السلام کے بارے میں ابلیس نے کہا انا خیر من ہوں میں اس سے اچھا ہوں میں اس سے اچھا ہوں کون اچھا تھا اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کہا تھا ابلیس کو اور فرشتوں کو آدم کے سامنے اب آدم علیہ السلام بہتا رہے ہیں ہم ہے اپنے کیے بعد آدم علیہ السلامน کی اپنا کو آدم علیہ السلام تو میں بچوں تکبر اور دامن ہم ہے ہونا چکہ نہیں ہونا چکہ کو نہیں ہونا چکہ اور کی تمام نہیں ہونا چکہ زیادہ نہیں م pixel تھوڑا سا ہو سکتا ہے نہیں تھوڑا سا نہیں TOP zer joka تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا دامن چلے گا نہیں تھوڑا سا دامن نہیں چلے گا تھوڑا سا ده ایک بھовой اگر ہے تو کیا کریں گے اللہ سے معافی مانگیں اور کیا کریں گے اگر کسی کے اندر ہے بولے ہاں میرے اندر ہے تو قبر مجھے لگتا ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور وہ چیز کو اپنے اندر سے ختم کر دو وہ چیز کو اپنے اندر سے ختم کر دو کیوں اللہ کو پسند نہیں اور کیوں کریں گے جہانم کی عام میں جانا ہے نہیں جانا ہے تو اسی لئے نہیں کرنا ہے نکال دو میرے بچوں اپنے اندر تقبر اگر ہے تو اسے نکال دو انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے